الحمدللہ سورہ آل امران کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ کچھ بذر کے بعد کا ہے کچھ اوہد کے بعد فُمِ قَدْ کَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَ دیکھو تمہارے لیے ایک نشانی ہے ان دو لشکروں میں جو آمنے سامنے ہوئے غزوہِ بدر کے موقع بدر کے میدان فِئَتُن تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان میں ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہا تھا وَأُخْرَا كَافِرَةً اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کافر تھا یہ دو گروہ آمنے سامنے ہوگئے بدر کے میدان میں فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اس پہ غور کرو ان دونوں لشکروں کے ٹکراؤں میں تمہارے لیے بہت سبق ہیں ان کے دھیان دو پہلی بات فرمائی یَرَوْنَهُمْ مِسْلَيْهِمْ رَأَيَلَعِينَ اللہ نے ایک عجیب کام کیا کہ جو کافر گروہ تھا اللہ نے ان کی آنکھوں پہ ایسا اثر ڈالا کہ وہ مسلمانوں کو دگنی تعداد میں دیکھ رہے تھے مسلمان تو ان سے ایک تہائی کی تعداد نہیں تھے لیکن وہ انہیں یوں دیکھ رہے تھے جیسے کہ مسلمان ہیں مسلمان ہیں ہر طرف اتنا بڑا لشکر ہم سے بھی دھگنا فرماتے ہیں اس سے وہ دل ہار گئے یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی حیبت ڈال دیں مسلمان انہیں اپنی تعداد سے یا قریش کی تعداد سے دگنے نظر آئے اتنی بڑی طاقت کی شکل میں نظر آئے کہ ان کے دلوں میں حیبت پیدا ہوگی حصم جنگ میں جو سب سے زیادہ چیز اہم ہوتی ہے وہ مرال ہوتا ہے حوصلہ ہوتا ہے وہ اگر گر جائے تو پھر سپائی نہیں لگ جاتا کسی حوصلے کو گرانے کے لیے حضور یاکرم شخصم نے فتح مکہ کے موقع پہ حکم دے ریا تھا اپنا دس ہزار فوجیوں کو کہ ہر شخص آگ جلائے اپنا کھانا خود پکائے کسی اور کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے اب وہ جہاں تین سو آدمی ایک لانگری کا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں وہ تین سو آدمی الگ الگ چولا جلا رہے ہیں تو مکہ کے اردگز آگ کا اتنا بڑا علاؤ ہوا اور اس زمانے میں لشکر کے تعداد کا اندازہ آگ سے کیا جاتا تھا رات کے وقت کتنی آگ جل رہی ہے اسے پتہ جلنا تھا کہ بھئی اتنے فوجی ہوں گے اور دس ہزار کی تعداد نے جب آگ جلائی تو یوں پتہ جلائی جیسے لاکھوں کا لشکر آ گیا ہے وہ بغیر جن کی ہتھیار ڈال گیا یہ ہوتا ہے کہ مرال گر جاتا ہے حوصلہ گر جاتا ہے مدد مقابل سپاہی کا تو بدر کے موقع پہ اللہ تعالی نے یہی فرمایا ان کو گفار قریش و یوں نظر آئے جیسے مسلمان بہت بڑی تعداد میں آگئے پہلی بات تو اللہ تعالی نے یہ کر دی یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس کے بعد تم ذرا دونوں کا معازنہ تو کرو کہ ان دونوں لشکروں کی حالت کیا تھی ایک لشکر ہے کہ ایک ہزار کی تعداد میں چلے ہیں وہ مکہ سے لوہے میں ڈوبے ہوئے ہر شخص مسلح پوری طرح سے ہر شخص پاس سواری ہے سامان ہے کھانے کا پینے کا رسد ہے ہر چیز ضرورت سے زائد ہے وافر ہے اور ادھر یہ چلے ہیں ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں تین آدمیوں کے حصے میں ایک سیٹ آ رہی ہے باری باری چلنے ایک اترتا ہے دوسرا بیٹھتا ہے سامان نہیں ہیں تلوانے نہیں ہیں نیزے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں بس آگئے میدان میں مادی طور سے فرمایت میں کوئی فرق نظر آیا کہ ایک طرف سے اسباب کی انتہا درجے کی کسرت دوسری طرف اسباب کی انتہا درجے کی قلت تعداد میں ایک اور تین کا فرق لیکن ایک اور چیز بھی دیکھو موازنہ کر لو وہ جب چلے ہیں تو وہاں سے شرابیں پیتے ہوئے لڑکیاں نچاتے ہوئے لہو لعب کی اور گانے بجانی کی محفلیں سجاتے ہوئے اور وہی سے اپنی فتح کے جشن بناتے ہوئے وہی سے جوے اور ہر قسم کی عیاشیاں کرتے ہوئے اور یہ بچارے پڑے ہوئے رات کو سجدوں میں سسکیاں لے رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آئے اللہ ہمارا سارا سبب تو تو ہی ہے ہمارے تو کوئی اور اسباب ہیں ہمارا تو ایک ہی سبب ہے ہمارے تو اور وسائل نہیں ہیں ہمارا وسیلہ تو صرف تو ہی ہے اور تیری ذاتِ گرامی ہے اور انتہائی نظم انتہائی زب اپنے امیر کی اپنے نبی کی ذاتِ گرامی پہ جان چھڑکنے کا جذبہ اطاعت کی انتہا تقوی اور طہارت کی کوئی حد ایک اس طرف یہ لشکر ہے اور ایک طرف سے وہ چلے آ رہے ہیں بات بات میں آپس میں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور فرمایا کہ اس کے بعد پر تم دیکھو کہ نتیجے کے اعتبار سے ذرا فرق ملاحظہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی کھلی مدد یہاں عطا فرمائی اور ان کے ساغ ساغ و سامان کے باوجود اللہ نے ان کو زلیل اور رسوا کر کے رکھی ہماری قسم تمہارے لیے نشانی ہے اور اس نشانی کا کبھی کبھی اظہار کیا جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پیش کیا گیا ابو سفیان کو تو آپ نے ایک سوال کیا ابو سفیان ہمیں ایک بات پر دھیان نہیں دیتے کہ تم سیاسی طور پہ مادی طور پہ معاشی طور پہ تمہیں ایک بہت بڑا گروہ تھے میں تنہا تھا اور آج تم میرے سامنے یوں کھڑے گئے ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تمہارے معبود تمہارے کسی کام نہیں آئے ہیں اور سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلا اور وہ کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ مجد سے آدمی کے ساتھ کتنے پیار سے گفتگو کر رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو ضرور ہمارے کام آتا میں آپ پر دوسرا سوال کیا ابو سفیان تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہتا ہے یا رسول اللہ اس بات میں ابھی تک دل مطمئن نہیں ہوا مجھے اس پر غور کا موقع دیں آپ کو میں بہت اچھا ابھی ذرا دیکھنا کہ اللہ کے ساتھ کون اللہ کس کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ اور آپ نے حکم دیا حضرت عباس کو کہ کل جب ہم مکہ میں داخل ہوں تو ابو سفیان کو وہاں کھڑا کر دیں یہ اللہ کی تائید اور نصرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے دل میں ایمان اتر جائے گا تو اس نے جب حضور کے لشکر کو دیکھا دس ہزار لشکر اور اس کے چھوٹے چھوٹے دستے گزر رہے ہیں مکہ میں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی نظم اور زب کے عالم میں تو کہتا ہے ابباس تیرا ختیجہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا ابباس سماتے ہیں ابو سفیان اب بھی غلطی کر رہے ہو تمہاری نگاہیں اب بھی دھوکہ کھا رہی ہیں یہ بادشاہ نہیں ہے یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کا پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جب یہ مکہ میں یہ خود داخل ہوں گے اس سے ذرا غور کرنا کہ یہ شاہنہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں یہ نبیوں کے انداز میں داخل ہو رہے ہیں تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ آخر میں داخل ہوا ہے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ کے زبان پہ اونچی آواز میں اللہ کا ذکر تھا اور بار بار ذکر کرتے ہوئے آپ سجداریز ہو جاتے تھے اور ذکر کرتے ہوئے آپ اس قدر آپ کی گردن جھک جاتی تھی کہ آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے کوہان سے بار بار لگتی تھی یہ کہتی ہے جب ابو صفیان نے دیکھی اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسول یہ اللہ کے رسول ہیں ایک فاتح جب اس شان میں داخل ہوتا ہے فاتح جب تم عید بجا دیتے ہیں شہروں کی ان کے موں پہ تو آل فال بکت سے بچاگ برس رہی ہوتی ہے اپنی شان میں قسیلے ہو رہے ہوتے ہیں خود اپنے لیے کیا کیا وہ بک رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کے موں پہ بچائی نہیں رہا یہ اللہ کے رسول ہیں اس وقت ابو صفیان کو یہ احساس دلایا گیا کہ دیکھو تمہارے معبود تمہارے کسی کام نہیں آئے یہ کام آنے والے نہیں ہیں صرف اللہ ہے اور وہ اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا اللہ بھی میرے ساتھ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ تنہا کو اللہ نے تم سب پہ غالب کر دیا یہ اس کی آیت ہے فرمایا اس پہ غور کرو اس پہ دھیان دو یہ بدر کے موقع بھی بھی ایسا ہوا وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَسْرِهِ مَنْ يَشَا اللہ اپنی مدد سے جس کی بھی چاہتا ہے تاہید فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَتَ لِعُلِ الْأَبْسَا ان سب باتوں میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دیدہِ بینا رکھتے ہوں عزیزو عبرت کے معنی ہیں اُبُور کر جانا ہے یعنی ایک جگہ سے منتقل ہو کے ایک مہر کو اُبُور کر لینا کسی کھائی کو کسی پہاڑ کو کسی مشکل راستے کو اُبُور کر لینا اس کو عبرت کہتے ہیں مطلب یہ کہ ایک واقعہ سے منتقل ہو کے کسی بڑے نتیجے تک پہنچ جانا اس کو عبرت کہتے ہیں فمائے اس واقعہ بدر میں عبرت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں والے ہیں کیا اُبُور کریں اس کفر کی سرحد کو اُبُور کریں اور کفر سے اسلام کی طرف آ جائیں یہ ہے عبرت اب یہ اللہ تعالیٰ اپنا میکنزم بیان فرمار ہے کہ دیکھو ہم نے اس دنیا میں کیا کھیل رچا رکھا ہے یہ دنگل ہے کیا یہ اکھاڑا اس کی حقیقت کیا ہے زوئیے نا ہم نے مزین کر دیا ہے خوبصورت بنا دیا ہے لِن ناس لوگوں کے لیے ایک چیز کو ہم نے لوگوں کی نگاہوں میں حسین بنا دیا ہے یا اس کے حسن کے اسباب پیدا کر دیا ہے کس چیز کے لیے حب الشہوات شہوانی جذبوں کی محبت من النساء عورتوں کے ساتھ تعلق اس کو ہم نے لوگوں کے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور اس کو مزین کرنے کے لیے آلہ کار ہم نے بنایا ہے شیطان کو وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آکے چھوٹے چھوٹے خیالات ڈالتا ہے تصویر کشی کرتا ہے منظر کشی کرتا ہے انسان تنہا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور تنہائی میں شیطان اس کے ذہن میں پوری ایک فلم لگا دیتا ہے ایک اچھی بھلی بلو فلم اس کے دماغ میں سیٹ کر دی جاتی اور اس سے اگر بات کریں کہ بھئی تم ایسا کرو گے کہ ناوز باللہ ناوز باللہ استغفراللہ میں تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا لیکن وہی فلم اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے تصور ہی تصور میں وہ وہی گناہ وہ کر رہا ہوتا ہے اور نہ صرف کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس سے لطف لے رہا ہوتا ہے اور شیطان اس کی غفلت میں یہ فلم چلا کے اس تصوری تصور میں اس گناہ کا اس کو لطف دے کے آہستہ آہستہ اسی گناہ کا اس سے ارادہ بھی کروا لے اسی کو بس بسہ کہتے ہیں اسی کو تزعین کہتے ہیں کہ گناہوں کو بھیانک چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آخر کار اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کا ارادہ کر لیتا ہے حضور انسان کی رگوں میں حرکت کرتا ہے شیطان کے راستے بند کرو بھوک اور پیاس کے ذریعے روزے کے ذریعے معلوم ہوا کہ اگر روزہ رکھیں بہت زیادہ کھانے سے شیطان کے راستے کھلتے ہیں اور اگر کچھ اپنی غزہ پہ کھانے پہ پینے پہ تھوڑی سی پابندی لگا دی جائے تو شیطان کے راستے بند ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ شیطان کو روکنے کا سب سے مؤثر راستہ جو ہے وہ روزے رکھنے کے عمل ہے اور سمائے شیطان جاتے ہیں علی قلب ابن آدم شیطان انسان کے دل پہ دھرنا مار کے بیٹھا رہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک کے بھاگ جاتا ہے اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر آتا ہے اور پھر یہی وچوچہ کاری کرتا ہے پھر یہی دل میں خیالات ڈالتا ہے پھر یہی تصور بانتا ہے اور گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اتنی مرتبے اور بار بار کرتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اس کا حسن جو ہے اس کی لذت جو ہے گناہ کی وہ سما جاتی ہے اور آخر کار وہ اس کا ارادہ اور اس کا پروگرام بنا لیتا یہ ہے ذوی کہ حسین بنا دیا گیا مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے عورتوں کے ساتھ شہوت آرائی کا جذبہ خوب والبنین اور یہ کہ اس کے زیادہ زیادہ بیٹے ہوں والقناتیر المقنترہ من الزہب والفلدہ اور اس کے پاس سونے کے چاندی کے سکھوں کے ریالات کے ڈالروں کے روپوں کے دھیر لگے دوئے اس کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی والخیل المصومت اور یہ کہ اس کے پاس گھوڑے ہوں خوبصورت نسل کے اور ان پہ اس کے نشان لگے ہوئے ہوں اور آج کے دور کے حساب سے ہم اس آیت کی تفصیل کہیں کہ لیٹس موڈل کی اس کے پاس بڑی بڑی کارے ہوں مرسیدیز ہو پجیر ہو فلا ہو لیٹس موڈل کی یہ اس کے جذبہ ڈال دی جائے والانعام والحر ہوں چیزیں مستقل جب موت کا جھٹکہ آئے گا ان سب سے تعلق یک لخت ٹوٹ جائے واللہ عندہ حسن المعاب اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں اعنبیوکم میں تمہیں بتاؤں بخیر من دالکم اس سے بھی بہتر چیز جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے یہ سونہ چانری کے ڈھیر اور یہ سواریاں وغیرہ اس سے بہتر چیز بتا دوں لِلَّذِينَ اتَّقَو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار فرمائیں عند ربهم کہ اللہ کے ہاں ان کے ہاں جنات تجری من تحت الانہار باغ ہی باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین افیہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَأَجْوَاجُمْ مُتَحْرَ اور ان باغوں میں اکیلے نہیں بھاگتے پھریں گے وہ ساتھ بھی ہوگی اور پاکیزہ مخلص بیویوں کا ساتھ ہوگا متحرہ میں دونوں باتیں پاکیزہ مخلص وفادار سچی محبت کرنے والی بیویوں کا ساتھ ہوگا وَرِضُوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی رضا اللہ کی محبت اور اس کی نظرِ کرم یہ بھی ساتھ ہوگا فرمایہ تین باتیں ہم تمہیں دیئے دیتے ہیں یہ لیتس موڈل کی کاریں مارے یہ سب بیکار ہیں تمہارے لئے جنات باغات میں نہرِ بہرہی اور ان میں خوبصورت ساتھ اچھی کمپنی اور پھر اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت اللہ کی رضا بہر بہر بہر